موسیقی کورونا وائرس انفیکشن سے سمبندی جو لکشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ مجورٹی آف چائنہ آؤٹ بریک میں گرسد وقتیوں کے دوارہ ہے یہ مانا گیا ہے کہ کورونا وائرس انفیکشن میں اپر ریسپریٹری سمٹمز بہت ادھک ماترہ میں نہیں پائے گئے ہیں جب میں اپر ریسپریٹری سمٹمز کی بات کرتا ہوں تو ٹپیکل فلو لائک علنیس کی بات کرتا ہوں ادھکتر یہ بھرانتی ہوتی ہے کہ کسی بھی پرکار کا وائرس انفیکشن میں فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں پرانتو کورونا وائرس انفیکشن کے اندر ایسا پائے گیا ہے کہ اپر ریسپریٹری سیمٹمز یعنی سنیزنگ، ناک کا بہنا، آنک کا لال ہونا، بہت ادھک ماترہ میں چھیکے آنا یہ بہت کومن سیمٹمز نہیں ہیں Only minority of infected patients کے اندر ایسے سیمٹمز پائے گئے ہیں تو ادھک ماترہ میں پائے جانے والے سیمٹمز کیا ہیں؟ تیز بخار ہونا، گلے کے پیچھے درد ہونا، خانسی ہونا، بلگم آنا، ایوام سانس لینے میں دکت ہونا یہ ریڈ alert سائن ہے، ریڈ فلیک سائن ہے جو کورونا وائرس انفیکشن کے اندر ادھک ماترہ میں پائے گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بڑے خاص طور پر بتانا جاؤں گا کہ کورونا وائرس انفیکشن ممکس مور لائکہ بیکٹیریل انفیکشن، ریڈر ہے وائرل انفیکشن it has to be very very clear یہ بہت اچھے سے سمجھنا آوشک ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کورونا وائرس ایک ریسپریٹری وائرس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسپریٹری سسٹم میں ڈیزیز پیدا کرتا ہے پہلے وائرس ہمارے اپر تھروٹ کے اندر کولونائز ہوتا ہے پھر یہ ریسپریٹری، لو ریسپریٹری ٹریکٹ میں جاتا ہے جس میں شوانشنلی دونوں فیفڑیں شامل ہیں اور پھر ان فیفڑوں میں جا کے نیمونیا پیدا ہوتا ہے نیمونیا کی وجہ سے آدمی کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ فیفڑیں جو ہمارا نارمل کام کرتے ہیں وہ ہے گیس کا ایکسچینج کرنا اوکسیزن کا ایکسچینج کرنا نیمونیا کی وجہ سے وہ فریش اوکسیزن کا ایکسچینج نہیں ہو پاتا ہے اور پیشنگ کو شوانش لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور اب میں بتانا چاہوں گا سب سے خاص بات کہ آپ کو ڈاکٹری صلاحہ کب لینی ہے دیکھئے جیسا میں نے بتایا کہ 80% لوگوں کے اندر یہ صرف مائل ڈیزیز پیدا کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہلکا فلکا بخار ہلکی فلکی خانسی ایوام ہلکا فلکا اپر ریسپریٹری پرابلوم 20% لوگوں کے اندر یہ سیریز ڈیزیز پیدا کرتا ہے اس کا مطلب ہے تیزی سے بڑھتا ہوا گمبیر پرکار کا نیمونیا اس کے لکشن ہوں گے تیز بخار تیز خانسی بلگم یا بلگم میں خون اور شوانش پر دکھتے ہیں اگر اس پرکار کے کسی بھی ریڈ فلیک سائن آپ کو اپنے اندر یا اپنے نزدیک کے کسی بھی کورونا وائرس سنکرمت یا سسپیکٹ یا ایکسپوزڈ پرسن کے اندر دکھتے ہیں تو ترنت آپ کو ڈاکٹری سلا لینے آتی آوشک ان ریڈ فلیک سائنس کو دھیان رکھنا بہت آوشک ہے بیکاوز کورونا وائرس سے سممندد اگر ہم علاج کی یا ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ابھی تک میڈیکل لیٹریچر میں کیول سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پرکار کے کسی بھی ریڈ الارٹ یا ریڈ فلیک سائنس کو اپنے اندر پاتے ہیں تو جلدی سے جلدی ڈاکٹری سلا لیں بیکاوز ارلیر is the treatment بیٹر is the outcome